I rise to move for leave to introduce the وقف ایمنمنٹ بیل 2024 اور یہاں اس کو ایڈمیٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے میں سنگچپ میں بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد جتنے بھی ایشیوز آج یہاں اٹھائے گئے ہیں اس کو میں آپ کے عنومتی سے وشتار سے ایک ایک پوائنٹ کا میں جواب دینا چاہوں گا اور میں یہ مانتا ہوں بشواس ہے کہ میرے بات کو دھیان سے سننے کے بعد انت میں انہوں نے جو بھی اسنکائی ویقت کیے ہیں یا غلط طریقے سے یہاں باتیں بتایا گیا ہے سب چیز کو میں دور کروں گا اور میں صرف امیدی نہیں یقین ہے کہ اس بیل کے بارے میں سب کچھ جانکاری پراب کرنے کے بعد اس ہاؤس کے جتنے میمبر سے سب اس بیل کو سمرتن جرور کریں گے اب دیکھ بہت ہے جی انہوں نے کمپیٹنسی کا مدہ یہاں اٹھایا میں پورا جمعیداری کے ساتھ آپ کے مادیام سے صدن کو پتانا چاہتا ہوں اس بیل میں جو بھی پروہدان ہے آرٹیکل ٹونٹی فائپ سے لے کر کے ٹھارٹی تک کسی ریلیجیس بوڈی کا جو فریڈوم ہے اس میں کوئی ہستشیب نہیں کیا جا رہا ہے نہ ہی سمرتن کا کسی بھی انوچھت کا اس میں اُلانگن کیا گیا ہے اور اب سپریم کورٹ کا ایک کیس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا برمچاری ورسس سٹیٹ آف ویس پنگول اس میں سپریم کورٹ نے کلیرلی ریلیجیس دینومینیشن کا بارے میں رولنگ دیا گیا ہے اور اس رولنگ کے تحت وقف بوڈ دازنٹ فال ویدن دا پربیو آف آرٹیکل ٹونٹی فائپ اور ٹونٹی سکس آف دی کانسٹیوشن آف انڈیا دوسرا سر اس میں ہم نے جو بروڈ بیس کیا ہے کسی کا حق چھننا تو بات چھوڑ دیجئے جن کو حق نہیں ملا ہے ان کو حق دینے کے لئے یہ بل لائے گیا ہے اس میں مہلاؤں کے لئے بچوں کے لئے اور مسلمان سماج میں جو پیچھ رہے ہیں جس کو آج تک کبھی موقع نہیں ملا جس کو دبا کے رکھا ہوا ہے ان کو جگہ دینے کے لئے یہ بل لائے گیا ہے اور سر سمیدان کے کنکرنس لیس انٹری نمبر تین اور ٹونٹی ایٹ میں آج کے وشے آج کے جو وشے ہم نے چرچہ کر رہے ہیں وہ انٹری تین اور انٹری ٹونٹی ایٹ میں یہ کنکرنس لیس میں ہے اس لئے یہ پورا لیجسٹیو کمپیٹنس اس سطن کے پاس ہے بھارت سرکار کے پاس ہے اس سطن میں یہ بل پیس پر لے گا ادھیکس مہدہ جیسے میں نے کہا ہے سب کا سب کا سب کا پوائنٹس کو میں نے نوٹ بھی کیا بہت اچھی طرح سے سب کا کنسرن کو بھی ہم نے نوٹ کیا ہے میں باری باری سے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو سر یہ وفت ایمینمنٹ بل یہ پہلے بار اس ادن میں پیس نہیں کیا گیا ہے انگریجوں کے جمانے سے لے کر کے اس سے پہلے کا لمبا اتحاس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آجادی کے بعد سب سے پہلے ہے یہ ایکٹ لائے گیا ہے نائنٹین ففٹی فور میں سب سے پہلے یہ ایکٹ لائے گیا تھا اس کے بعد کئی ایمینمنٹ ہوئے سر کافی ایمینمنٹ ہونے کے بعد میں پورا اتحاس میں نہیں جا رہا ہوں لیکن جو ایمینمنٹ آج ہم لانے جا رہے ہیں اس صدر میں وہ وفت ایکٹ نائنٹین نائنٹی فائیو جس کو دو آزر تیروں میں ایمینمنٹ لا کر کے اس پورا جو وقت کا پرپس انٹینشن اور جس جس کے امیت میں لوگوں کا سالوں تک تھا کہ اس ایمینمنٹ جو لائے اس سے کچھ فائدہ ملے گا اس کو الٹا کر کے تو دو آزر تیر میں ایسا پروہدان ڈالا گیا تھا جس کے وجہ سے آج یہ ایمینمنٹ لے کر کے ہم کو یہاں سطن میں آنا پر رہا ہے چھو تیروں میں SWT